موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش رامدیت کہتی ہوں آج میں تاہر گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستانی خاتون سیما حیدر اور چار بچوں سمیت بھارت سنیک ان کرنے کے حوالے سے یو اے ای اور بھارت کی ٹریڈ اپنی اپنی کرنسیوں میں کیسے ہو سکے گی موسیس آگا میں ہیارڈے پریڈ کی کانٹروورسی کہاں تک جائے گی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا روح اکتیار کرتی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے تاہر گورا صاحب میں آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدیت کہتی ہوں شکریہ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستانی خاتون سیما حیدر کا اپنے چار بچوں کے ساتھ انڈیا میں گرفتار ہونے کے حوالے سے انڈین میڈیا اسے پاکستانی جاسوس قرار دے رہا ہے اور پاکستان میں دو پوائنٹ او فیوز چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ بھارتی ایجنٹ کے طور پر پہلے سے ہی پاکستان میں رہ رہی تھی اور دوسرا موقف یہ ہے کہ بھارت نے اس کو پاکستان رپورٹ کیا تو اسے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور پاکستان کے مذہبی انتہا پسند جو ہیں وہ اس واقعے کی اوٹ میں پاکستان میں بسنے والے ہندووں کو سزاوار قرار دے رہے ہیں اس تمام پچیدہ صورتحال پر آپ کیا تفسرہ کریں گے جی واقعی یہ میرے نزدیک پچیدہ سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے اور کسی حد تک پچیدہ بھی ہے جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ چار جولائی کو بھارت کے شہر نویڈا جو گریٹر ڈیلی جو ایریا ہے اس کا حصہ ہے ہم کئی بار وہاں جا چکے ہیں جب بھی جاتے ہیں تو نویڈا میں ان کو ایک جگہ سے اپنے کوٹ ان کوٹ شوہر کے ساتھ گرفتار کیا گیا سچن ان کا نام بتایا جاتا ہے اور یہ اپنے چار چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے دوبائی گئیں دوبائی سے یہ نیپال گئیں اور نیپال کے بارڈر سے سنیک ان کرتی ہوئیں یہ بھارت داخل ہوئیں اور کچھ عرصے سے بھارت میں رہ رہی تھی پھر پولیس کو بھارت کی پولیس کو گریٹر نویڈا ایریا کی پولیس کو مخبری ملی کہ یہ پاکستانی خاتون ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا چار جولائی کو اور اس پہ واقعی یہ بڑی انٹریسنگ صورتحال ہے کہ بھارت کا میڈیا اس پہ بہت شور مچا رہا ہے اور ان کے پاس ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں کہ یہ پاکستانی جسوسہ ہو سکتی ہیں ان کو آئی ایس آئی نے بیجا ہے ادھر پاکستان کے جو وہ سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں انفلوینسرز ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو اس کی تو ہندی دیکھیں اس کا کانفیڈنس دیکھیں یہ تو بھارتی ہو سکتی ہے جو بھارت کی جسوس ہونے کے ناتے پاکستان رہ رہی ہو کئی لوگ اس کا پاکستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ جی یہ معلوم کیا جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس خاتون کا چونکہ یہ ہندی بھی بہت اچھی بولتی ہیں بڑے صاف لہجے میں بولتی ہیں پھر ساڑی واری پہنتی ہیں ان کے چھوٹے موٹر ڈانس کے بھی ویڈیو آئے اور کانفیڈنٹ بہت ہے اچھا ان کی یہ جو سیما حیدر ہیں جو بھی اب ان کا نیا نام ہے مجھے نہیں پتا ان کی جو ان کا جو کانفیڈنٹ ہونا بھارتی زبان پہ اچھی گرفت رکھنا بھارتی نویر کا لباس پہننا وہ ان کو بھارت میں بھی مشکوک بنا رہا ہے پاکستان میں بھی مشکوک بنا رہا ہے بھارت میں یوں مشکوک بنا رہا ہے کہ بھئی یہ ٹرین ہو کے آئی ہیں یہ آئی اس آئی سے تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا اچھا پاکستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو یہ تو بلٹ ان ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو جماندرو ہی ایسی ہیں اچھا اب یہ جو ہے یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور کامپلیکس سیچویشن بھی ہے کہ یہ خاتون جس طرح یہ پیش ہو رہی ہیں وہ بیق وقت دونوں ملکوں کے لیے وہ شبہ کا باعث ہیں دونوں ملک ایک ہی ان کی اپیڈنس کی وجہ سے ان کے بول چال اور ڈھال کی وجہ سے دونوں ملک ان کو مشکوک قرار دے رہے ہیں اور پھر یہ ایک غالباً کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ویب سائٹ ہے وہ اس کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے اس شوہر سچن سے ملی جو عمر بتائی جاتی ہے سچن جو ہیں وہ بائیس سیس سال کے ہیں غالباً اور یہ تیس سال کی ہیں جو عمر بتائی جاتی ہے ان کے جو شوہر تھے پہلے پاکستان جن میں سے چار بچے بتائی جاتے ہیں وہ وہ دبائی میں کہیں کام کرتے تھے یہ خاتون جو ہیں یہ آہ انفیکٹ آہ کراچی میں رہ رہی تھی لیکن پاکستان میں جیسا میں نے کہا کہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بھئی اس کا حدود اربا دریافت کیا جائے اب یہ عام لوگ ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ کتنی خاص خاتون ہے مگر اگر آہ کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ ایک عام خاتون ہے اور عام کوئی شخص بھارت میں ہو یا پاکستان میں ہو اس بیچارے کا کیا حدود اربا ہوگا میں ان کو بیچارہ نہیں کہہ رہا اب مجھے نہیں پتا یہ تو کام انٹیلیجنس سے جنشیوں کا ہے دونوں دیشوں کی ڈیٹرمند کریں آہ بھارت میں یہ ایک طرح سے آہ سیکیورٹی رسک آہ قرار دی جا رہی ہے آج ہی غالباً آہ بھارت کی پولیس نے تفتیش کی ہے اور یہ آہ وہ کیا خبر آئی ہے اس کی ابھی تفصیلات نہیں آئیں مگر پاکستان کی انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف آہ پیار محبت کے چکر میں ہی بھارت پہنچی ہیں ان کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے اب پاکستانی انٹیلیجنس کا یہ کہنا وہ سیما کو مزید مشکوک بنائے گا یعنی پاکستانی اب انٹیلیجنس ایجنسی تو یہ کہہ رہی ہے یہ ہماری جسوسہ نہیں ہے یہ انہوں نے نہیں کہا مگر وہ یہ ہی کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی یہ تو بس ایسی ہی سنیکن کر گئی ہیں تو اس سے بھارت کا میڈیا اب یہ مراد لے گا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے انڈکٹ کی گئی ہیں کیونکہ پاکستان والے تو صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وہاں پہ پہ پہنچی ہیں اب اس میں ایک دو اور پہلو بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور افسوسناک بھی ہیں ایک جو افسوسناک پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اب ان کے وہاں جانے کی وجہ سے اب پاکستان میں سندھ کے جو لٹے رہے ہیں جو ڈاکو ہیں میں پولیٹیچنز کی بات نہیں کر رہا جو ایکچولی ڈاکو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ بھئی یہ جو ہیں خاتون ان کی وجہ سے پاکستان کا image خراب ہوا ہے پاکستان کا اب وہ ڈاکو کہہ رہے ہیں افسوس کی بات بھی انٹرسٹنگ بھی بات پی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان میں بسنے والے سندھ میں بسنے والے ہندووں کو وہ کہنے ہیں کہ ہم آپ پر حملے کریں گے اور ہم اب آپ کے ہندو ٹیمپلز پر بھی حملے کریں گے اور غالباً ایک آدھ حملہ شاید ہوا بھی ہے جس میں بچ بچا ہو گیا تو یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خاتون دونوں طرف کے میڈیا کے لیے ایک جسے کہہ رہے ہیں مرچ مسالہ بنی ہوئی ہیں اور دوسری طرف بیچارے جو پاکستان میں بسنے والے ہندو جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں بہت برا حال ان کا ان کو وہ ڈاکو جو ہیں وہ یہ دے رہے ہیں صرف ڈاکو ہی نہیں جو ڈاکووں کے بھی سب سے بڑے ڈاکو ہیں میاں مٹھو ایک وہاں پاکستان کے ایک پولیٹیشن حسین میں جو بہت بدنام ہیں ہندو بچیوں کو فورس فولی کنورٹ کرنے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو ہیں جنسی زیادتیاں اور جبری شادیاں کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ خاتون جب بھی پاکستان واپس آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مار دیں کیونکہ اب یہ مرتد ہو گئی ہے یہ صرف ان کا میاں مٹھو مولانا میاں مٹھو کا کہنا ہی نہیں ہے بلکہ اور جو وہاں کے ملاں ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے اور اس میں جو بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے ایک اور کہ بھارت کے میڈیا سے یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جہسوسہ ہے تو اس کو فوری نکالا دیا جائے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا کیسے آسانی سے ڈیٹرمن کر سکتا ہے کیونکہ یہ کام تو بھارتی ایجنسیوں کا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں جو وہاں کے لاؤن آرڈر کے ادارے ہیں وہ اب کافی بہتر ہیں پہلے بھی بہتر ہوتے تھے اب بہت بہتر ہیں اور وہ یہ ڈیٹرمن کر لیں گے کہ یہ خاتون کیا ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے چلیے سیمہ حیدر اگر پاکستانی یا بھارتی جو سوسہ ہو تو وہ کسی ایک دیش یا دونوں دیشوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوئسچن کیا دیکھئے اگر ہم یہ ٹیہ کر لیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے کہ یہ بھارتی جو سوسہ تھی پاکستان میں رہ رہی تھی تو پھر بھارتی جو سوسہ اگر یہ کچھ پاکستانیوں کا موقف ہے اگر یہ بھارتی جو سوسہ تھی تو اب تک یہ پاکستان کا کیا بگاڑ سکی ٹھیک ہے پھر اگر یہ بھارتی جو سوسہ ہی تھی تو اب یہ بھارت گئی ہے تو پھر میڈیا اپنی ہی जوسوسہ کو کیوں بھارت سے نکالنا چاہتا ہے یعنی بھارتی میڈیا کیوں یہ شورed مچا رہا ہے کہ یہ اس کو نکال دیا جائے چلیے ہم ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں جی کہ یہ پاکستان میں رہنی تھی بطور بھارتی جسوسہ رہ رہی تھی تو کیا یہ بھارت کی جسوسہ کے طور پر پاکستان کا کیا بگاڑ سکی ہے اب میں اسی بات کو اپلائی کرتا ہوں بھارت کی طرف اگر اب یہ آئی ایس آئی کی جسوسہ ہے اور وہاں پہ پکڑی گئی ہے تو یہ اب بھارت کا کیا بگاڑ سکیں گی یہ ایک سوال بھی ہے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ واقعی پاکستانی جسوسہ ہیں تو ان کو وہاں رہنا چاہیے اگر یہ پاکستانی شہری بھی ہیں جسوسہ نہیں بھی ہیں تو جس طریقے سے یہ بھارت گئی ہیں تو یہ ایک ایک مشکل سوال ہے کہ کیوں آپ بھارت اس طرح گئی ہیں ٹھیک ہے وہ کہتی ہے میں پیار محبت کے چکر میں چلی گئی تو اب دو ایسے دیش ہیں بھارت اور پاکستان جن کی رائیولری بہت ہے یہ بات پاکستان اور بھارت کے بچہ بچہ کو بتا ہے آپ اتنی غیر قانونیت کی حد میں رہتے ہوئے اور اپنے چار چھوٹے بچوں کو لے کر محبت کے شوق میں بھارت پہنچی ہیں تو یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے جسوسہ انہیں کی بات تو ذرا بات کی ہے کہ آپ کو اپنے چار بچوں کا خیال نہیں آیا آپ کے سر پہ ایسا کوئی محبت کا جنون یا بھوت سوار تھا کہ آپ دوبئی دوبئی سے نپال نپال سے آپ بھارت گئی ہیں اور چار بچوں کو بھی سار لے کر گئی ہیں تو یہ واقعی ان کو مشکوک بھی بناتا ہے اور ان کا غیر ذمہ دارانہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اچھا اس میں ایک ذمہ داری کا یہ پہلو ہے کہ ان کے اور لیڈی ایک شورت ہے ٹھیک ہے وہ آج کل اپنے کام کے لیے محنت مزدوری کے لیے میڈلیس میں رہ رہے تھے وہ نہیں تھے تو پھر آپ ان کے ساتھ کچھ بات کو واضح کرتی ہیں ایز این ایڈلٹ پرسن کہ بھئی مجھے اس طرح الگ الگ رہنا پسند نہیں ہے میں یا تو یہاں پر کسی سے شادی کر لوں گی یا میں کوئی بھی اپنی زندگی کے بارے فیصلہ کر لوں گی تو یہ جو رویہ ہے یہ تو برحال ایک ایتھیکلی مورالی ہارے اعتبار سے اس خاتون نے جو کچھ کیا بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور جس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ تو قابل مضمت ہے ہی ہے اب اگر یہ کسی بڑے مشن پہ ہیں یہ پاکستانی جسوسہ ہیں آئی ایس آئی نے ان کو ٹرین کیا ہے یہ وہاں پر ہیں تو یہ بھارت کا اب کیا نقصان کرسکیں گی اب دیکھئے انٹیلیجنس کی دنیا جو ہے بطور صحافی میں اس کو ڈیل کرتا رہتا ہوں میں نے رشیہ میں کی جی بی کو بھی ڈیل کیا یہاں ہم کینیڈا میں چائے کینیڈین ادارے ہوں امریکن ادارے ہوں سب کو ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں مطلب جو ہم سیزن جنرلسٹ ہیں ہم سب کو ڈیل کرتے رہتے ہیں ہم ان کے بارے میں آج کے زمانے میں اتنی کتابیں چھپتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور اتنا کچھ گوگل پہ آویلبل ہے آج کے زمانے میں جو جسوسی ہے وہ اب جسوسی نہیں رہی اس طرح کی جب کبھی پرانے زمانے میں ہوتی تھی اب دیکھیں بھارت میں ون پوائنٹ فور بلین لوگوں کا دیش ہے اور ان ون پوائنٹ فور بلین لوگوں میں سے پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے نیچرل ہمدردی رکھنے والے یا مفادات کی بیس پرمی وہ بھارت میں میں کہوں گا ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ ہوں بھارت کے میڈیا میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کی پولیٹکس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں کوئی چھپے ہوئے سلیپر سیلز کی بات نہیں کر رہا اب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے دشمن دیش کے لیے آپ وہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا وہاں کے جو پولیٹکس میں لوگ ہیں یا سیول لیبرٹیز کے جو لوگ ہیں وہ کیا دوسرے یعنی دشمن دیش کے لیے کیا سافٹ راہیں یا سافٹ ایمیج کریٹ کرتے ایک تو یہ ہوتا ہے لیکن جو جسوسی کا ٹریڈیشنل کانسیپ تھا یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے پہلے وہ یہ تھا کہ فوجی جو تنصیبات ہوتی ہیں جو فوجی سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں ان کی انفرمیشن پاس آن کرنا ان کی تصویریں دینا اچھا یا پھر جو بہت ہائی انڈ کی جسوسی ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی بھارت کے سپائیس بیٹھے ہوں اندر کام بھی کر رہے ہیں اسی طرح وائس پر سا بھارت کی فوج میں سیکیورٹی اداروں میں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہ سینسٹیو انفرمیشنز وہ ہوتی ہیں خطرناک انفرمیشن خوف نہ ادر وائس جو اس طرح کی ہوتی ہے نا سوفٹ ایمیش کریئٹ کرنا یا وہاں سے چھوٹ چھوٹی معلومات دینا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ نے فرض کیجئے کسی کینٹونمنٹ کا ایریا کسی شہر کا آپ نے اس کی باؤنڈیز دینا پکچر کہنچنا بیجنا بیجنا اب وہ تو گوگل نے ختم کر دیا گوگل ارث پہ جائیں آپ کسی بھی دنیا کے کسی شہر میں بھارت اور پاکستان کی بات نہیں کرتا دنیا کے کسی شہر کی کنٹونمنٹ کی جو فوٹیج ہے وہ لے لیجئے اچھا گوگل ارث کے علاوہ وہ یوٹیوب کے ولاگرز پڑے ہوئے ہیں مطبع تصویریں اب تو جسوسی سب سے زیادہ گوگل کر رہا ہے دنیا کی دنیا دن یعنی گوگل سب سے بڑا جسوس ہے دنیا بھر کے ملکوں کو ایک دوسرے کے دشمن ملکوں کو وہ تصویریں دے رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دے رہا اچھا ڈیٹا جو ہے وہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جی ڈیٹا ہمیں آج سے کچھ چالیس پچاس سال پہلے یا پاکستان کے ہمیں جرنیلوں کے نام پتہ ہونا چاہیے ان کے کیا کیا عدے ہیں اسی طرح انڈیا کے بڑے بڑے لوگوں کے جو نام ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کے نام اور ان کے اندر کے طریقہ کار کو تو گوگل پہ جائیں تو آپ کو دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے آپریشن کا نائنٹی پرسنٹ پتہ چال جاتا ہے اور جو باقی ٹین پرسنٹ جو بہت سپر سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ سیما حیدر جیسے لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوتی وہ تو زیادہ زیادہ یہی کریں گی جی یہ کسی کینٹونمنٹ انڈیا کا کوئی شہر ہے کینٹونمنٹ میں وہاں پہ ہوں اس کی دے دی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار جو ٹیررسٹ مائنڈ کے لوگوں ان کو پیسے ویسے فراہم کرنا ان کی پلاننگ کرنا مگر وہ اب ظاہر ہے وہ کام تو دنیا کہیں روک نہیں سکتی اب تو آپ سیل فون اٹھائیے اب ٹیلی فون کو ٹیپ کرنا بہت مشکل ہے سگنل پہ بات کر لیجئے زوم پہ بات کر لیجئے سکائپ پہ بات کر لیجئے یہ اب اس طرح کی ایپس ہیں ان پہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں پکڑ نہیں سکتی مگر بہت کم چانس ہوتا ہے کہ ان کو وہ پکڑ سکیں کیونکہ یہ ظاہر ہے اب زوم کا جو ہے پورا کنٹرول چائنہ کے پاس ہے تو وہ چائنہ اگر لیگ کر دے تو کر دے لیکن چائنہ آپ ملینز ان بلینز لوگوں میں سے ہر ایک کا تو زوم دیکھنے سے رہا تو اب ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ نے خطرے کی بات کی تو پھر میں دھراؤں گا کہ اگر سیما یہ خاتون بھارد کی جو حسوسہ تھی جیسا کہ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکیں اگر یہ پاکستان کی جسوسہ ہیں بھارت میں تو یہ کوئی بہت بڑا کوئی راز تو وہاں سے چورا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ راز تو already google اور سب reveal کر رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کوئی اس طرح کی اس level کے جو جسوس ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی چھوٹا موٹر سلیپر سیل وہاں پہ چلال سکتے ہیں لیکن آخر میں میں اس خاتون پہ بات چیت کو wind up یوں کروں گا کہ یہ مطلب اس بات کا جو determination ہے وہ of course بھارت کے intelligence کے ادارے بھارت کی law enforcement والے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اب بھارت میں ہیں اور ان کو پاکستان کیسے بیجنا ہے کیا واقعی وہ پاکستانی ہی ہیں جس کا زیادہ چانس تو یہی ہے کیونکہ پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پاکستانی نہیں ہیں تو برحال ان کو کیسے واپس جانا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک process ہے اس میں foreign office بھی involved ہوگا اور اس میں law enforcement کے لوگ بھی involved ہیں مگر میڈیا کے لیے یہ ایک اچھا topic مل گیا اور میڈیا کے میرا خیالہ ہفتہ دس دن تو بہت اچھے گزریں اس پہ بات چیت کرتے ہوئے sensationalism جو ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے ظاہر ہے یہ انٹرسٹنگ ہے مگر ذرہ ضرور سے زیادہ sensationalization ہوئی اس پہ اور ابھی دو تین دن سے ذرہ خاموشی ہے پھر میں نے خبریں دیکھی کہ ان کی کوئی تفتیش وقتی شہری ہے پھر کچھ اور new development سامنے آئے گی پھر میڈیا پھٹے گا دونوں طرف اور پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ تفسرہ کرنے پر مجبور ہوں گے تو لیٹس سی ان ویٹ ویٹ وٹ کمز new سو بھارتی وزیراعظم کے حالیہ دورہ فرانس کے بعد انہوں نے یو اے ای کا بھی دورہ کیا آہ انہوں نے عمراتی حکام کے ساتھ بھارتی اور یو اے ای کی کرنسیوں میں تجارت کے بھی کچھ موائے دیکھئے اس قبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں بڑی بہت بڑی development ہے آپ دیکھئے بہت آہ مہینوں سے بلکہ کچھ سالوں سے لیکن کچھ مہینوں سے خاص طور پر اور precisely جب سے آہ روس پر sanctions لگیں آہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد تو اس کے بعد یہ situation آہ جو کرنسیوں کی آپس میں آہ ڈیلنگ کی ہے یعنی ڈالر کو نکال باہر کرنے کے حوالے سے یہ آہ سامنے آ رہی ہے چین آہ تیل خرید رہا ہے روس سے روبل میں آہ ایران سے چین تیل خرید رہا ہے ایرانی کرنسی یا بارٹرڈ قسم کے یا ادھار کی شکل میں آہ پاکستان کو غالب میں بھی یہ کوئی زیادہ facility نہیں ہے شاید روس سے جو بھی recent تیل لیا ہے انہوں نے تو وہ شاید آہم ناٹ شور مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنی کرنسی میں لیا ہے یا ڈالر میں لیا ہے لیکن یہ بات بڑی important ہے کہ یو اے کی آہ یہ جو میڈل اسٹن کرنٹیز ہیں جی سی سی کرنٹیز ہیں ان سب کی کرنسی تو کافی مضبوط ہے بھارت کی بھی relatively کافی مضبوط تھی مگر بھارت کی کرنسی کی ڈیلنگ آہ ان کے ساتھ تو ہو ہی رہی تھی روسیوں کے ساتھ تو یو اے کے ساتھ ہونا یہ بہت important بات ہے چونکہ یو اے کی کرنسی تو کافی strong ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بھارت کی کرنسی بھی ہمارے جتنی strong ہے اور بھارت کی کرنسی strong ہے بھارت اس وقت دنیا کی چوتھی پانچمیں بڑی economy ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بڑی خبر ہے ہن ہونی بھی چاہیے اور بھارت مجھے پتا ہے آنے والے آہ تھوڑے سمیں میں ہی کچھ مہینوں میں ہی اس سے بھی بڑی بڑی خبریں اس سے بھی بڑی بڑی خوش خبریاں بھارت کے لیے آئیں گی مگر آہ یہ ایک بہت development ہے چونکہ آہ کچھ ہفتوں سے یہ بھی ایک چل رہی ہے بات کہ آہ غالباً اگلے مہینے آہ برکس کی conference ساؤتھ افریقہ میں ہونے جا رہی ہے جس میں بھارت چین آہ روس ساؤتھ افریقہ اور برازیل پانچ ملک اس میں ہیں اور سنا ہے کہ بہت سارے ملکوں نے اور درخواست دیئے کہ ہمیں بھی برکس میں شامل کیجئے تو یہ جو آہ ان کے معاہدے ہیں یو اے ای کے اور بھارت کے آپس کی deal میں آپس کی کرنسیوں کو use کرنے کے اور پھر برکس میں بھی آہ اس طرح کی announcement متوقع ہے یہ امریکہ کے لیے آہ یا western world کے لیے ایک challenge ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ western media کہہ رہا ہے یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھئی اب دنیا میں ہماری جو بالا دستی ہے اکنامکس پہ بھی وہ اب نہیں رہی یا وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے تو یہ بھئی یہ ایک reality ہے اس میں صرف یہ کرنسیوں کی بات نہیں ہے اس میں ان دیشوں کی طاقتوں کی بات ہے اب دیکھئے آہ جاپان کی آہ جو اکنامک پاور ہے وہ بڑے عرصے سے بڑی مضبوط چلی آ رہی ہے چین کی بھی اکنامک پاور جو ہے وہ آہ مطلب تیس چالیس سالوں سے مضبوطی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے بھارت کی بھی آگے بڑھ رہی ہے نائنٹین نائنٹی سے مگر اب جب سے پرائیم سٹر نیندرہ موڈی آفس میں ہے یعنی نو دس سال سے بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے اور اب جو ایک سائنس کا فارمولہ ہے کہ وہ جو پرپورشنیٹ ڈویلمنٹ ہوتی ہے یعنی دو سے چار ہوتی ہیں چار سے سولہ ہوتی ہیں سولہ سے سکسین انٹو سکسین ڈو ہنڈر فیفٹی سیکس اور جب ڈو ہنڈر فیفٹی سیکس انٹو ڈو ہنڈر فیفٹی سیکس ہوگا تو وہ تھاؤزن میں آئے گا تو یہ ہے وہ پرپورشنیٹ قسم کی گروت جو اب بھارت تیزی سے دیکھ رہا ہے اور ویسٹن ورلڈ آہ مطلب آہ ہر اتبار سے شوق میں ہے آہ یعنی اب یہ گلوبل ساؤت ہو یا روس پہ سینکشن لگائی ہے اس کا ویسٹن ورلڈ کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہوا اور چین پہ بہت آہ وہ قابو پانے کی کوشش کی ہے بہت بیانبازی سکت ہوئی ہے لیکن پھر ریسنٹلی تونی بلنکن نے بھی دورہ کیا چائنا کا اور پھر ابھی آہ امریکہ کے جو آہ ہیں اس کے آہ یہ جو آہ اکالوجی کے ہیں اور وہ ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی مجھے نام اقدم سے آہ بھولا ہے غالباً الگور وہ اس وقت آہ امریکہ میں نہیں الگور نہیں ساری میں معافی چاہتا ہوں وہ اس وقت چائنا میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ہائی آفیشلز انہوں نے بھی اب چین کا دوبارہ سے دورہ شروع کیا ہے تمام تر سرد جنگ چین اور امریکہ کی نئی سرد جنگ کے باوجود بھی تو ان سب کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ہم لیکچر تو دیتے رہتے ہیں کبھی ڈیموکریسی کا لیکچر دیتے ہیں انڈیا کو لیکچر سناتے ہیں کبھی چین کو دیتے ہیں کبھی ہم روس کو دیتے ہیں تو اب چیزیں ان کے یعنی ویسٹرن ورلڈ کے اس طرح کابو میں نہیں ہیں اور یہ ایک نیچرل ہے میرا خیال ہے ویسٹرن ورلڈ اتنی اقل مند ہونی چاہیے کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کا اس طرح ہولڈ انٹرنیشنل جیو پولیٹکس اور جیو اکانومی پہ ایکنومکس پہ نہیں رہا اب دنیا کے اور بھی بڑے بڑے پلیئرز ہیں اب اسی ویکنڈ میں کینیڈا میں ایک بہت بڑی کانفورسی نے جنم لیا ہے ہمارے شہر مسرح ساگہ میں مسلمان کمیونٹی نے حیادے ریلی کا احتمام کیا جس پر مسرح ساگہ کی میئر بونی کرومبی اور وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے شدید عمل کا اظہار کیا ہے آپ اس سلسلے میں کیا تفسرہ کرنا پسند کریں گے دیکھئے یہ ایک کافی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے ہماری مسرح ساگہ کی میئر بونی کرومبی ہوں پرائمس جسٹن ٹرودو ہوں اور خاص طور پر ان ڈی پی اور لیبرل کے بیشتر پولیٹیشنز ان کا یہی خیال ہے کہ یہ جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں اور پری سائزلی جو مسلم کمیونٹیز ہیں اور یہ جو ہماری بھارتی کمیونٹیز ہیں سب کانٹیننٹ کے یہ ان کی جیب میں ہیں ان کا یہ خیال ہے اور وہ ان کو ووٹ بینک کے طور پر ٹویٹ کرتے ہیں وہ ان کو خوش کرتے رہتے ہیں کبھی کئیسی جلسے میں گیا السلام علیکم ست سریع کال نمستے کہہ کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی جیبوں میں ہیں اب مسلم کمیونٹی کے حوالے سے پرائمس جسٹر ٹوڈو نے اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں بہت اقدامات کی ہے تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کر دینے سے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بس چون چرانے ہی کرے گی وہ جو کچھ یہ چاہیں گے وہ کریں گے پرائمس جسٹر ٹوڈو یہ بھول جاتے ہیں کہ آفٹر آل ہم سب انسان ہیں مطلب ہمیں اگر کچھ فیور ملی ہے کسی چیز میں کسی کمیونٹی کو بھی کوئی فیور ملی ہے تو وہ اسے آگے بھی کچھ چاہتے ہیں ان کا ایک اپنا براڈر ایجنڈا ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جی آپ نے آہ وہ مسلمانوں کے لیے اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں بہت کچھ کر دیا وہ کہیں اب سب کے مو بند ہیں اب مسلمان کمیونٹیز میں ایک چل رہا ہے آہ بہت عرصے سے کہ بھئی یہ جو آہ سیکس ایجوکیشن آہ بچوں کو خاص طور پر چھوٹے بچوں کو جو دی جاتی ہے وہ نہیں پسند کرتے ہیں میں ایسے تین چار مسلم فیملیز کو جانتا ہوں جو یہ دیکھتے ہوئے کہ پرائمسٹر ٹوڈو آہ جو ہیں وہ آہ خاص طور پر اس پہ بہت زور دے رہے ہیں اور چونکہ اب ایجوکیشن میں کریکلم میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں انفورسمنٹ ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ کینیڈا چھوڑ کے واپس بچوں کو لے کر چلے گئے ہیں میں اس پہ بیعث نہیں کرتا کہ انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا ذاتی طور پر میں جو الگی بی ٹی کمیونٹی ہے ان کے رائٹس کا بہت بڑا سپورٹ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوں یا الگی بی ٹی کمیونٹی کے دوسرے جو سیکشنز ہیں ان سب کو آہ رائٹس ملنے چاہیے ان کے ساتھ مطلب نہ صرف کینیڈا میں بلکہ بہت ساری دنیا کے حصوں میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور اب ابھی بھی ہو رہی ہیں ابھی بھی یہاں پر بھی ان کے خلاف موجود ہے لیکن ہوا کیا کہ وہ جو پلٹیکلی آہ الگی بی ٹی کمیونٹی آہ یا مسلم کمیونٹیز یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی پہ وان پیج پہ کبھی نہیں تھے مگر ایک پیج پہ یہ تب ہوئے کہ یہ بھی مائنورٹی تھے الگی بی ٹی کمیونٹی بھی مائنورٹی میں تھی تو پھر یہ ان کے حجاب کے لیے سپورٹ کرتے تھے ان کے برکے کے لیے سپورٹ کرتے تھے جو الگی بی ٹی تھے وہ ان کے لیے سپورٹ تو ہی کرتے تھے مسلم کمیونٹی لیکن ان کے خلاف نہیں بولتے تھے تو اس طرح وہ ایک میریج آف ان کنوینینس وہ چلی جا رہی تھی اب جب چیزیں تھوڑی سی تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ بڑی مسلمان کمیونٹی کا پوائنٹ رویوز ہیں جب ضرورت سے زیادہ بڑی اب سکولوں میں کاریکلم جو ہے بچھوٹے بچوں کے لیے وہ زیادہ بڑھتے چلے گئے تو اب ایک بیچینی سی پیدا ہوئی اچھا یہ صرف مسلم کمیونٹی میں بیچینی نہیں ہو رہی یہ جو مطلب کرشن کمیونٹی ہے ان میں بھی بچینی پیدا ہو رہی ہے جو مطلب پریکٹسنگ کرشنز ہیں چونکہ ہماری ساری فیت بیس کمیونٹیز میں سے کرشنز نسبتاً ذرا لیبرل کمیونٹیز ہیں وہ مطلب جیسے وائیڈ کاکیشن کرشنز خاص طور پر جو ہمارے ساؤتیشن بیکڈرانڈ کے کرشنز ہیں وہ ہماری طرح کی ہیں اچھا اب یہ جو ہے لیکن جو پریکٹسنگ کرشنز اچھا اب کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے اور جیوش بھی جو پریکٹسنگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے اور میں بہت ساری سکھ بہنبائیوں کو جانتا ہوں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں تھے ہندو اس معاملے میں ذرا نسبتاً لیبرل واقع ہو رہے ہیں چونکہ ہماری ہندو سیولیزیشن کے تو کچھ ایسے مطلب جو ہمارے ایون دیوتا ہیں دیوتائیاں ہیں وہ بھی مطلب ٹرانس جنڈر میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں چونکہ ہندو سیولیزیشن ایکسیپٹیم جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت وائیڈر سکیل کی ہے لیکن پھر بھی ان میں بھی کچھ ایسے سیکشن ہے جو اس بات سے کمفرٹیبل نہیں تھے تو ابھی یہ جو سکولوں میں ذرا سور سے زیادہ الگی بیٹی کمیونٹی کی وہ جو جنڈر ہے سیچویشن اس پہ زیادہ ہوئی کہ جی آپ جنڈر بھول جائیں سب ایک ہیں اور پھر پھر وہ الگی بیٹی کمیونٹی کی جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ ہی ہم شی ہر اس سے بھی آگے نکل چکی ہے بہت زیادہ قسم کی وہ کی قسمیں بن چکی ہیں تو اس سے پھر ایک جو جو انکمفرٹ ہونا ہے دوسری کمیونٹیز میں جو فیت بیس پریکٹسنگ ریلیجیس کمیونٹیز کے سیکشنز ہیں ان میں یہ بات پڑتی گئی اب جو ایک پیج پہ بظاہر تھے اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلم کمیونٹی اور الگی بیٹی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے ایک دوسرے کو انڈورس تو نہیں کرتے تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے اور کہیں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل پڑتے تھے اب وہ ایک دم جب ایک دوسرے کے خلافان کھڑے ہوئے تو یہ مسئلہ ہو گیا لیبرل پالٹیشنز کے لیے چونکہ لیبرل پالٹیشنز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے دونوں ہی ووٹ بینک ہیں الگی بیٹی کمیونٹی بھی اپرینٹلی کوئی ضروری نہیں کہ سارے الگی بیٹی ہی ووڈ لیبرل کھل دیتی ہو مگر یہ ازیوم کیا جاتا ہے زیادہ تر ان میں سے ان کے ساتھ ہیں لیبرلز کے ساتھ یا انڈی پی کے ساتھ اور اسی طرح مسلم کمیونٹی کے بارے میں بھی یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر انڈی پی یا لیبرل کے ساتھ ہیں لیکن اس مسئلے پہ آکے اب وہ جو ہم میر بانی کرام بی کی بھی ایک ٹویٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئیم ہائیلی ڈسپوائنٹر سمٹنگ لیکھ ڈائٹ انہوں نے کہا پرائیم نیسٹر ٹوڈو نے بھی آئی بڑے غم و غصے کا اظہار کیا تو وہ سچویشن کافی آئی آئی کانٹروورشل ہو گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر ٹوڈو کو اور آئی باقی پالٹیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل ایسا نہ سمجھا کریں کہ اگر ہم نے کسی ایک کمیونٹی کو کسی ایک ایسیو پہ ذرا خوش کر دیا ہے تو وہ ان کی جیب میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کے وہ جس جو ہمارا ایکسپریشن ہے گھڑے کی مچھلیاں ہیں کہ جب چاہیں ان کو نکالا اور جب چاہیں گھڑے میں واپس ڈال دیا مطلب میرا یہ جو لبرل فورسز ہیں ان سے خلاف یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہم نیو کنیڈینز ہیں مجھے تو پرسنلی آئے اگر مجھے کوئی کہے گورا یا میرا اپنا بھی کوئی ہمدیش کوئی بھارتی بھی کہے یا کوئی برازیلین کہے کہ آئی یور فرم ایتھنک بیک گراؤنٹ تو میں اس کوئی کہتا ہوں شٹ اپ میں ایتھنک اتھنک کوئی نہیں ہوں آئی ایم کنیڈین ٹھیک ہے میں آئی ایم ایس ایکویل کنیڈین ایس یو آر ٹھیک ہے ہمیں بھی آن اونرشپ لینا ہے کینیڈا کی اب مسیبت یہ کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو ٹائپ کے پولیٹیشنز نے اس طرح کا کلچر بلٹ کیا ہے کہ وہ مطلب لیکچر بھی دیں گے کبھی انڈیا کو لیکچر دے رہے ہیں کبھی میڈل ایسٹ کو لیکچر دے رہے ہیں فر گاڈ سیکھ فر کب تک آہ تم یہ کام کرو گے اور پھر یہ ہے کہ اپنے اندر جو یہ لوگ ہمارے کینیڈا میں جو اب ہم نیو کینیڈینز جو بنے ہیں فور ڈا پاس ٹین ٹوئی ٹھرڈ ٹھرٹی یئرز وہ ان کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے گھڑے کی مچھلیاں ہیں بس ہم نے ایک دو چیزوں میں ان کو خوش کر دیا تو یہ کسی اور بات پہ نہ بولیں اچھا یہ یہ ایک میں اب میرا خیال اس مارڈن دنیا میں اب سمجھ آ رہا ہے ہمیں پہلی نہیں سمجھاتا تھا مجھے بھی نہیں سمجھاتا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کتنا خوفناک ہے یعنی یہ بھی امپوز کرنے میں یہ جو ہماری ویسٹرن گارمنٹس ہیں اور یہ جو ہے ان کو کتنا شوق ہے اپنی چیزوں کے بارے میں جہاں سے ہم آئے ہیں یہ گلا ہوتا تھا کہ وہاں پہ فوج امپوز کرتی ہے وہاں پہ مولوی امپوز کرتے ہیں مطلب جان ہماری وہاں پہ عذاب میں تھی اب یہ ذرا موڈرن طریقے سے عذاب میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر لبرل پولٹیشنز اور یہ این ڈی پی ٹائپ کے پولٹیشن بچ جو ہم نے سوچ لیا this is the right thing کسی کی مجال نہیں ہے اس پہ ہم بول سکیں آپ کو یاد ہوگا وہ ٹرکرز پورٹیشنز پہ اس پہ بھی یہی مسئلہ تھا پرائم نیسٹر نے کہا جو میں نے سوچا ہے وہ نہیں وہ حرفے آخر ہے تو unbeliever یہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھئے جو مسلم کمیونٹی یہ ہیارڈے کر رہی ہے ریلی جو کیا انہوں نے اور آگے بھی شاید کریں گے مجھے مطلب ان کو حق ہے فیسفل کیا میں اسے اگری کروں یا نہ کروں میں مطلب بہت ساری باتوں پہ اگری نہیں کرتا لیکن ایک بات پہ میں اگری بھی کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو بچوں کے کریکلم میں یہ جو ضرورت سے زیادہ آپ امپوز کر رہے ہیں چاہتے وہ گاڈ سکھ نہ کریں مطلب میں میرے جیسے لوگ الگی بی ٹی کمیونٹی کے ساتھ کڑے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس جینڈرز کی جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہم بڑے دکھی ہیں ہم ہم ان سب کے ساتھ ہیں لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سوسائیٹی میں اور انٹیلیکچول ڈسکورس میں سکولوں کالجوں کی ڈیبیٹ میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہ چھوڑے آپ کہیں کہ no this is the final verdict حرف آخر وہ کوئی نفرت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ چوائس ہے سیکشوالیٹی کے بارے میں یعنی ہی آڈے والے یا دوسرے جو ریلیجیس لوگ ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے بچوں کو جب سکول میں جاتے ہیں سائنس پڑھائیں میتھمیٹکس پڑھائیں انٹرنیشنل افیرز پڑھائیں اس میں بتا دیں یہ بھی کہ جی جینڈرز جو ایشیوز رہے اس میں کیا ڈسکرمنیشن بچہرے الگی بی ٹی کے ساتھ رہی یہ یہ پڑھا دیں لیکن اب یہ ہے کہ ان پر یہ بتایا جائے کہ no you must think the way we tend یہ 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 فیر نہیں ہے پرائم منسٹر چونڈو کا غصہ بڑھتا نظر آ رہا ہے جب انہوں نے امریکی رائٹ وین پولٹیکس کو کینیڈا کے مسلمانوں کو بھڑکانے کے رائٹ وین پولٹیشنز کو الزام دیا کہ انہوں نے کینیڈا کے مسلمانوں کو بھڑکایا ہے یا بھڑکاتے ہیں آہ ایم پی ایم ٹھوڈو کے الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے پرائم نسٹر ٹھوڈو آہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جی کہ امریکن رائٹ وینگرز نے کینیڈین مسلمانوں کو بھڑکایا ہے یہ ایک بہت سٹوپٹ بیان ہے پرائم نسٹر ٹھوڈو آہ نے یہی بیان دیا تھا اس سے ملتا جلتائی جب یہ ٹرکرز پورٹیشٹ ہوئے تھے اچھا وہ اس کے نویت تھی کہ ذرا مختلف تھی بھئی اگر وہ رائٹ کے سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ماتھو ٹرکرز پورٹیشٹ جو تھا آہ یہ ٹھیک تھا انہوں نے اس کی حمایت میں بات کی تو اس میں ان ان کی رائے آہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں فریڈم آف آہ اپینین کی بات کرتے ہیں لیکن جو بات ٹھوڈو کو پسند نہیں ہے تو وہ وہ اس کو سخنا پسند ہے یعنی ٹھوڈو پھر ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے لیکن اس پریسائز مسئلہ پر مسلمانوں کو کنیڈین مسلمانوں کو بڑکا یہ بہت آنفیار ہے چونکہ ہمارے رپورٹر بھی اس ریلی کو کور کرنے گئے ہوئے تھے میں نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہمارے یوٹیوب پہ بھی وہ موجود ہے اور مطلب ظاہر ہے ہم اسی سماج میں رہتے ہیں ہمارا تمام کمیونٹی سے رابطہ رہتا ہے پرائم نیسٹر ٹھوڈو کو اندازہ نہیں یہ اب کتنا سینسٹریف ایشو ہے اگر انہوں نے اس ایشو کو یہ چھوٹا سا بظاہر ایشو ہے یہ اگر ٹرگر کر گیا تو اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بس کچھ رائٹ ونگرز ٹویٹر ایکاؤنٹس فیس بک وہ ان کو بڑکا رہے ہیں بھائی جو جو پولٹیکل بینیفٹس ایک دوسرے سے لیتے ہیں لوگ وہ تو لیں گے وہ تو مطلب کرسٹنز بھی لیں گے اور ہر فیت بیس کمیونٹی لے گی یہ کام ٹوڑو بھی کرتا ہے اور سارے پولٹیشن کرتے ہیں چاہے وہ رائٹ کے ہوں چاہے وہ لیفٹ کے لیکن یہ پیورلی پیورلی ہیارڈے جو ہے ریلی یہ مسلمانوں کی اپنی ریلی ہے اگر ان کی اس ریلی کو کچھ اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کے لیے رائٹ ونگا کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی بہت پیارا کام آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور فیت بیس کمیونٹی لیڈر کہہ دیتا ہے تو وہ اسے فائدہ اٹھانے کی جائز کوشش کر رہے ہیں یہ بھی نجائز کوشش نہیں ہوتی پولٹیکس میں یہی تو ہوتا ہے یہ کام کیا ٹوڑو نہیں کرتا یہ کام سارے کرتے ہیں لیکن اس ریلی کو پیورلی مسلمز نے آرگنائز کی اور مسلمز ہی اس کے کرییٹر ہیں اور مسلمز ہی اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ان میں باید اوے اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی ابھی تک جو میں نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے باقی دوسرے مسلمان بھی آگے اس میں شامل ہوں لیکن یہ ایک ایسی آواز ہے جو مسلمان اٹھا رہے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں ایوری پریکٹسنگ فیٹ بیس جو کمیونٹی ہے جو نظر نہیں آتی وہ اس کو دل سے انڈورس کر رہی ہے اٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کیونکہ یہ ایک انکمفرٹ نیس ہے زون یہ ایسا زون ہے سیکشوالیٹی کی ایسا زون ہے جو جنرلی تھرو آوٹ ڈا ورلڈ گلوبلی ابھی بھی یہ ایک بہت سنسٹیو 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 ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہ پریسائزلی ہے اچھا اب لوگ متب ڈکے چھپے لفظوں میں بات کر رہے ہوں گھروں میں بیٹھے بات کر رہے ہوں بات نہیں کر رہے صرف سوچ رہے ہوں یہ پرائیم نیسٹر ٹھوڈو بہت ہی نئیو انسان ہے میں یہ کہوں گا جیسے اس نے کہا تھا نا وہ ٹرکرز پورٹیسٹرز کہ یہ فرنج ایلیمنٹ ہے ہی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ وہ بھی فرنج ایلیمنٹ نہیں تھا بہت بڑا ایلیمنٹ اس میں صرف وہ کوئی ویکسین کے خلاف کووڈ ویکسین کے خلاف نہیں تھی اور بھی بہت سارے غصیتے لوگوں کی یہ اس سے بہت بڑا یہ ایونٹ بن سکتا ہے یہ جو ہے نا وہ ویکسین والا وہ بھی ویکسین والا بھی کافی بڑا ایونٹ اور ٹرکرز پورٹیس اور اس کے پیچھے صرف ویکسین کا مسئلہ نہیں تھا اور بھی بہت سارے جو تھے گلے شکوے اور مسائل اگنسٹ ٹھوڈو تھے اس میں تو پھر پرائیم نیسٹر ٹھوڈو کو اندازہ نہیں ہے تو وہ کس آگ سے کھیل رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ کہ یہ جو آگ لگی ہے وہ مطلب جو آگ جو جو ابھی بڑھکی ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے وہ لوگوں کے دل کی آواز ہے اب ان کے دل کی آواز ہے میں اگری کتنا کرتا ہوں کتنا نہیں کرتا میں موسلی نہیں بھی کرتا اور کچھ سے اگری بھی کرتا ہوں کچھ چیزوں سے اگری کرتا ہوں کچھ سے نہیں کرتا لیکن میرے اگری نہ اگری کرنے سے وہ گراؤنڈ ریالیٹی بدلے گی نہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹی بڑی سٹرونگ ہے لوگوں مطلب وہ صرف مسلم آہ کمیونٹیز کے اندر ہی یہ ایشو نہیں ہے وہ کرشن کمیونٹیز کے اندر جیوش کمیونٹی کے اندر سٹرک کمیونٹی کے اندر یہ ایک ایسا برننگ ایشو ہے بظاہر یہ چھوٹا لگ رہا ہے ابھی یہ ٹھیک سے ٹرگر نہیں کیا اگر یہ ٹرگر کر کیا تو پھر ویو چلے گی اس کے خلاف ٹوٹو کے خلاف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یعنی وہ جو ہوتا ہے ابھی تو جی ٹی اے میں جو ہی لگتا ہے کہ یہ کبھی ہارے گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی جی ٹی اے میں جب پروینشل لیکشن میں وہ ویو چلتی ہے ڈاگ فورڈ کے حالانکہ وہ کنزرویٹیو ہے فیڈل لیول پہ ہارپر کے بعد ابھی تک کوئی بلو ویو نہیں چلی اگر یہ مسئلہ ٹرگر کر گیا تو اس کا کوئی مجھے جی ٹی اے میں جو کہ کلرڈ کمیونٹی جس کو یہ بولتے ہیں نا ہم لبرل گو رہے ہم ہم لوگوں کو کلرڈ کمیونٹیز بولتے ہیں یہ کلرڈ کمیونٹیز میں سے ان کا کوئی ایک ایم پی نہیں رہے گا اگر یہ ٹرگر کر گیا اور ویو چل گئی تو اس لیے پرائم نسٹر ٹرودو کو جو یہ شاکیہ قسم کا اس کا غصہ ہے نا اور پھر وہ یہ کوشش کر رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے نو مسلمزار وید مین فیکٹ بٹ یہ تو رائٹ ونگر امریکن کا شوشہ ہے یہ شوشہ شوشہ نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے غلط ہے ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹا لگ سے ہے یہ ہم کسی اور دن کر لیں گے لیکن اگر یہ ٹرگ یہ شوشہ نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے لوگوں کے گھروں کی اکثریت کے گھروں کی یہ ٹرگر کر گیا نا تو پرائم نسٹر ٹرودو ویسے بھی اگلے الیکشن میں ان کا چانس زیرا کامی ہے یہ پھر اسے اگلے سے اگلے تین تین الیکشن میں نظر نہیں آئیں گے یہ اور ان کی پارٹی چلی آخر میں اس پہ معمول پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال اور پاکستان کی جنرل صورتحال پلیز اس پہ تبسہ کیجئے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ ہم ضرور ہر بار ہر ہفتے آہ بات کرتے ہیں آہ انٹرسٹنگ کا صورتحال پاکستان کے سٹنگ پرائم نسٹر آہ شباز شریف نے کہہ دیا کہ بھئی آہ ہم ہم اسمبلی آگست میں ڈیزول کر دیں گے کیا ٹرکر پرائم نسٹر آئے گا بڑے باشقاف لفظوں میں کہہ دیا اور الیکشن کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا یعنی اسمبلی ڈیزول کریں گے کیا ٹرکر پرائم نسٹر آئے گا ساٹھ سے نووے دن میں الیکشن ہوں گے وہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عمران خان کے افرید پہ میں یہاں بھی کوٹ ان کوٹ بھوت یا افرید پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس سیٹنگ سرکار نے کافی قابو پا لیا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ it's the right time to go into election اس سے پہلے کہ عمران خان اور اس کے لوگوں کو پھر اشیر باد حاصل ہو جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تو اس بار الیکشن میں جائیں فٹا فٹ اور الیکشن ہو اور اس کی تو پارٹیاں آہ یعنی اس کی پارٹی سے تو کئی پارٹیاں نکل چکی ہیں اس سے بخرے ہو چکے ہیں تو ہم پھر چاہے ہنگ پارلیمنٹ بنیں چاہے مل ملاک یا مقصریت کی سرکار بنائیں ہم آ جائیں سن یہ رہے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ابھی امیجر الیکشن میں نہ جائیں یہ تھوڑی اکانومی کو درست کریں چونکہ اکانومی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت درست ہونا شروع ہو گئی ہے اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہسٹری ایسی ہے کہ وہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ آج وہ عمران کے خلاف ہے تو کل عمران کے خلاف نہیں ہوگی آج وہ ان کے حکمیں ہیں تو کل ان کے حق میں وہ رہیں گے ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا اور اس بات کا ادراک باکستان کے تمام پولٹیشنز کو عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ہے اور باقی پولٹیشنز کو بھی ہے کیونکہ وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں ہم تو کینیڈا میں بیٹھ کے دیکھ ہی رہے ہیں ان کو ہم سے زیادہ بہتر اندازہ ہے تو جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں میں تو وہ بات کر رہا ہوں تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں سٹنگ سرکار والے کہ بھئی اب ہم جائیں الیکشن ہوں خان صاحب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سرکار بنا سکیں گے ہم پھر سرکار بنا کے آ جائیں تو پھر دو تین چار پانچ سال پتہ نہیں جو بھی جیسا بھی ہمارا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نب سکا تو ہم نکال جائیں گے چونکہ کوئی سرکار آج تک پاکستان میں یعنی کوئی وزیر آزم یہ کہنا چاہیے پانچ سال تو گزار ہی نہیں سکا مطلب یہ پاکستان کی کمال کی اسٹری ہے کہ ہر وزیر آزم کو پانچ سال کا منڈیٹ ملتا وہ گزار ہی نہیں سکتا وہ کوئی نا کوئی لڑائی پھڑا ہونا ہی ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھتے ہیں یہ خود تین تین بار سرکاروں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ جو سٹنگ سرکار کے لوگ ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہم ایک طرح کی انٹیرم سرکار ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی بلیک میل ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہو اب ہم ذرا دوبارہ ری الیکٹ ہو گئے اگر آ گئے تو پھر ہمیں ہر مہینے جانے کی ہماری اوپر تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی دو تین سال تم گزار ہی لیں گے سانی سے پھر جب ہمارا پھڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے تیل دیکھیں گے تیل کی دھار دیکھیں گے تو یہی ہم کینڈا میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں کوئی بھی پرڈکٹیبل بات نہیں کی جا سکتی اس لئے ہم ہر ہفتے تھوڑی سی بار اس پر ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی باتا نہیں کہ کس وقت وہاں پہ اونٹ کس طرف کروٹ بیٹھے گا یوں کہنا چاہیے ٹھیک سے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے کیا ہو آج کہتا ہے گورا شو میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں